جنید اکرم کے بارے میں ریسنلی جنید اکرم دبائی سے واپس پاکستان آئے تھے لیکن پاکستان واپس آتے ہی وہ اپنے انٹرنیٹ سے بلکل بھی خوش نہیں تھے کیونکہ سارے ان کے انٹرنیٹ بغیرہ نہیں چل رہے تھے اس سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے کچھ یہ کہا میری بہت کوئش ہوتی ہے کہ میں نا پاکستان میں ایک ہفتہ گزاروں بغیر کوئی شکایت کیے اب میں مہینے بعد آئے ہوں میرا دل کر رہا ہے پی ایس فائب کھلنے کو میں پاس پانچ انٹرنیٹ کنیکشن ہے آفس میں کوئی بھی نہیں چل رہا یہ سٹران فائبر بند ہے ایک اور سٹران فائبر کی لائن ہے ڈیڈیکیٹڈ گیمنگ کی وہ بھی بند ہے تین ٹرانس ورڈ کے ہیں اس میں اتنا لیگ آ رہا ہے کہ میں سارے میچ ہار رہا ہوں بندہ انجوئی بھی نہیں کر سکتا میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں میں کہیں بہار نہیں جا رہا باہر تو کوئی انجوئرمنٹ ہے نہیں جو یہاں مل سکتی ہے وہ یہ ہے چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ ٹک ٹاک کے ایک وائرل کپل کے بارے میں جن کی پچھلے دنوں کافی زیادہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی اور ان پر بہت ساری ایسی میمز وغیرہ بھی بنی تھی کہ اس بندے کو یہ بندی تب ہی ملی ہے کہ اس کی گورنمنٹ جوب وغیرہ لگی ہوئی ہے اور اس نے لکھا ہے یہ پڑھی زرائی들 نے لکھا ہے ایسا کیا دیکھ لیا ایسا کیا دیکھ لیا یہ کنیو کیا دیکھ لیا یہ کئی ہوا کہ سرکاری نوکری کا کوئی صور پر گوورٹا نہیں حسل کوئی صور پر گورنمنٹ جوپ نہیں ہے پھیک کچھ ہی اے وہ نے لکھا ہے کہ pray اس کے پر گھرہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک دو لکھا ہے بھئی نیور مس تحجد یہ تحجد مس نہیں کری یہ سب قسمت بھی باتیں ہیں قسمت بھی بات ہے جس کو جو مل جائے ٹھیک ہے انہوں نے ویڈیو بنایا امپے جی بھئی یہ گورنمنٹ جاپ کا کمال ہے بھئی اس کے گھر کے بعد ڈالا کھڑا ہے کچھ بھی نہیں کھڑا آگے دیکھ لو بھئی کوئی ڈالا ڈولا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بس قسمت بھی بات ہے نصیب کی بات ہے جس کو جو ملنا چاہے اللہ دیتا ہے چلی بھی ایک لیڈیوز کے عرم بات کرتے ہیں جو کہ زہاب خان کے بارے میں ریسنٹلی میٹا ٹینمنٹ پہ زہاب خان کا ایک پوڈکاس آیا ازلان شاہ کے ساتھ جہاں پہ ازلان شاہ نے ان کے ہیٹ ٹرانسپلانٹ سے ریلیٹڈ بھی ایک کوئیسن کیا کہ یہ کروانے کے بعد جو آپ کو ہیٹ وغیرہ ملتی ہے اس پر آپ کا کیا ریاکشن ہے کیونکہ ان کے ہیٹ ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد کافی نیگٹیو کومنٹس ان کی پکچرز وغیرہ کے نیچے آتے رہتے ہیں تو اسی کا انہوں نے ریپلائی کیا آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا تیری پوسٹ کے نیچے میں کومنٹس پرڑا تھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آئے آئے یہ کیا کروالیا موپ ہے یہ ٹرانسپلانٹ کیوں کروالیا یہ داڑی کیوں رکھ لی اگر میں ایک بات کروں نا آشر کی آپ کو اپنے آشر کیا ملتا ہے آشر کو آپ کو پتے ہیں بس بلا فضول کا ہیٹ ملتا ہے صحیح ہے نا اپنے ساتھ جب اپنے ہوتے ہیں کسی داڑا ہوتے ہیں آشر کو جس وقت ہیٹ ملتا تھا میں آشر کو سمجھا تھا اگر عدی کیا کرتے ہیں بھولنے تھی ان کے بھولنے سے بھی کیا کیا ہے لیکن میں اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا کیا کہ خود پر نہیں آتی یا میرے پی آئی رہا ہفی تو میں نے کہا صحیح ہے تو میں نے اتفاق دیکھے اللہ کا کرنا تھا کہ میرے ساتھ جب بھی کوئی چیز آنے والے ہو جانا اس سے پہلے کسی کے سامنے ہوتا اور مجھے پارا چل جاتا اس کا ایکسپیرینس اس کا ایک مین ٹائم نکال دیتا ہوں میں کہ بھائی یہ کرنا ہے اس سے آپ نکل جاؤ گے آگے پڑ جاؤ گے تو یہ ان لوگوں کے لیے جو کومنٹس تینے سارا کرتے تھے بچارے بچارے بلوں گا کہ وہ ہے رہے یہ کیا کرا لیا رہے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے مجھے یاد بھی نہیں آگے گیا کومنٹس لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ میں جب پکچر لگاتا ہوں تو اس کے بات یہ سوچتا ہوں کہ دوسری پکچر کیا لگا نہیں کومنٹ نہیں کھولتا تھا میں نے یہ اگنور کیا جلی بھی اگلی نیوز کی آرم بات کرتے ہیں جو کہ حسن بیگ کے بارے میں ریسنلی حسن بیگ نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پہ وہ دھکی بائی اور سہر حیات کے کونٹنٹ کو لے کر بلکل بھی خوش نہیں تھے مطلب ڈھکی بائی اور سہر حیات کے کلپس کو شیئر کرتے ہوئے حسن بیگ نے کچھ یہ کہا لگ بیٹھ جاتے ہیں دو ہے جو بلوگر بند ہیں Smitheda Îم کون سے شیئر کے وہ ہے وہ آپ میں بیٹھ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں Elite erhalten تھی میں اور تمہاری بی بڑھ جاتے ہیں تمہاری بی بی م آپ کی بتاتے ہیں یہ انٹرنیٹ پر پہ کر کرتے ہیں مزاق نہیں کر رہا ہوں میں وہ پر بتاتے ہیں کہ میری بی 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 جب پ missionary اگر mod измен حایت تھی تم ہیں رہا ہے تو تو ہی بھی تھا اس طرح اٹھایا تھا اور بی بھی بتا رہی ہیں کہ میں پریگننٹ ہوئی تھی میرا آٹ و مہینہ تھا تو میں یوں ہو گئی تھی میرا اور اب یہاں پہ ڈھکی بائی کی بات ہوئی رہی ہے تو ڈھکی بائی کے ولوگ سے کچھ لوگ کلپس وغیرہ نکال کر اپنا سامان بیچتے ہیں مطلب وہی گیجٹس وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں جو ڈھکی بائی اپنے ولوگز میں یوز کرتے ہیں اور وہ یہی سارے ایڈز بغیر کسی پرمیشن کے لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ سکیم وغیرہ بھی کرتے ہیں اسی سے ریلیٹیڈ ابھی بات کی ہے ڈھکی بائی نے آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا اچھا یہ کچھ ایڈز بغیر آتے ہیں ٹک ٹاک پہ ٹھیک ہے یہ ٹوٹل فیک ایڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف میری ویڈیوز استعمال کر کے اپنا چیز سیل کر رہتے ہیں کوئی نہ پرمیشن ہوتی ہے اس میں نہ کوئی کنسنٹ ہوتا ہے نہ میرا کوئی اسوسییشن ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا ڈھکی بائی کی ویڈیو ہے تو ڈھکی بائی کا تعلق ہوگا ڈھکی بائی نے کہا ہے تو ہم جو ہے نا یہ گاری خرید لیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ فیک ایڈز ہیں ٹھیک ہے یہ میری ویڈیو استعمال کر کے جو ہے یہ مجھ نہیں پتا کیا بیچتے ہیں لوگ اکثر سکیم بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سپانسرڈی تمہوں کے سامنے نہ یہ میرے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی ہے اس میں میری ویڈیو استعمال کر کے میرے کوئی ویڈاگ سے کوئی کلپ لے لیں گے کبھی کسی جیس کا کچھ لے لیں گے کبھی کوئی ٹک ٹاک لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہ وہ جو ہے ایڈز وغیرہ چلا کے بے حقوب بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ جو ہے اس چیزوں کو پلیز اغوائیڈ کریں ستاکہ کوئی ایڈ دکھے تو ایک تو مجھے سینڈ بھی کر دیا کرو وہ میں آگے بیج دیا کروں گا رپورٹ کے لیے آپ خود بھی رہے ہیں ہاں سے رپورٹ وغیرہ کر دیا کرو ان میں سے پریس کوئی چیز مت خرید دیں جو کہ شاہ دنور کے بارے میں تو شاہ دنور نے ابھی کافی خطرناک روست کیا ہے شکتی کپور کو مطلب ریلز وغیرہ میں آپ نے ان کا ڈائلوگ لازمی سنا ہوگا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کمانے پہ آؤں تو امبانی کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہوں تو اسی ڈائلوگ کو لے کر ان کو روست کیا انہوں نے آپ خود سننے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا کمانے پہ آؤں نا تو امبانی کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن جب دنیا سے کھالی ہاتھی دانا ہے تو اتنا ماتھا پاتے کرنے کی چاہتے ہیں دکھ حرام خور امبانی کو تمہارا باپ بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا یہ وہ انسان ہے جس نے پیسے کے لیے فلموں میں عورتوں کے ساتھ بلاتکار کیا اس کا یہ انداز یاد ہے آہ یہ تا رائی بلہ نے کلم کلا لے لیا یہ وہ انسان ہے امیر لوگوں کا پتہ یہ ڈوز ہے یہ حرام خور نے پیسہ کما کے اب تو سٹھ ہے اگر ماتا پاتا نہیں کرنا خالی ہاتھ سارا پیسہ دے دو شردہ کا پور موویز بنا رہی ہے تم اب بھی کر رہے ہو سارا پیسہ غریبوں کو دے دو پھر ماتا پاتا کیوں دیتے کیوں نہیں دیتا کوئی بھی نہیں کیوں یہ امیر لوگوں کا ایک ڈوز ہوتا ہے غریبوں کو دینے کا جب کامیاب ہو جائے رول نمبر ون ہم امیر لوگوں کا یہ رول ہوتا ہے کہ غریب کو ہمیشہ ہم نے غلام رکھنا ہے جوتے کے نیچے رکھنا ہے وہ کیسے سیلری پی رکھو ان کی ضرورتیں پوری کرو اور ان کو ایموشنل باتیں کرو یہ دنیا کچھ بھی نہیں اب یہ لوگوں کے لیے لوگوں نے غم کا ساز لگا کہ دیکھو شکتی کپور یہ کہہ رہا ہے تم نے شکتی کپور کی زندگی دیکھی کونسی گاڑی چلاتا ہے کیسا رہتا ہے کتنا کماتا ہے کتنا سکون سے ہے تو چلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ملتے ہیں